اسلام علیکم بارے آج ہمارا لیکچر ہے ریسیونگ فرام فیلڈ ٹھیک ہے کہ ہم نے ریسیو کس طرح کرنا ہے ریسیو فیلڈ بہت اہم ہے جیسے آئی سے اگنور ہے پینر ہے ٹھیک ہے ای سے انٹ ہے ٹھیک ہے ای سے آر سے انڈ انڈ ریسیو پینر ہے ٹھیک ہے جیسے آئی سے یوز نہیں اور یہ کمانڈ بار میں ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم کس طرح یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم سکس ٹھیک ہے اب ہمارا ریسیونگ فرام ہے کہ ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ کس نے یہ پینر بنایا ہے ٹھیک ہے جنسی میں تو کتنے امپلائی ہوتے ہیں تھم فرز کریں یہاں پر six فیلڈ جو یوز ہوتی ہے وہ receive کلیے یوز ہوتی ہے سکس سے فرز کریں میں arfan لکھتا ہوں تو ہمیں پتا چلے گا اس نے receive کی ہے یہ six میں اپنا شارٹ کار فرز کریں اپنا code ورلک لگتا ہوں six a ٹھیک ہے اس نے receive کی ہے ٹھیک ہے 6RiZWAN ٹھیک ہے یہ ہر ایک جس کی ایڈی ہوتی ہے اس نے اپنا کوڈ ورڈ بکھا ہوتا ہے رسیب کا ٹھیک ہے اگر ہم اس میں 6 ڈال کے انڈر کریں گے تو پھر بھی یہ ہمارا رسیب نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو رسیونگ فیلڈ کو کٹھا کرنے کے لئے ہم کہا گئے ہیں دسپلے پی سکس کریں گے تو آپ دیکھیں یہ ہماری 6 رسیب جو انڈ پر ہم نے رسیب کیا تھا وہ ہو گیا ہے کہ اس تاراں گست ہے ٹھیک ہے یہ ٹائمیں گئے تو اس نے رسیب کی ہے ٹھیک ہے رسیب فرام یہ فیلڈ آ رہی ہے ٹھیک ہے جیسے میں 6 اے آر ایف اے انڈر فانڈ کرتا ہوں بعد میں 6 ڈسپلے پی سکس کروں گا تو وہ شو کر دے گا کہ اس نے رسیب کی ہے عرفان نے ٹھیک ہے ہم میں اس میں موڈیفکشن کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم 6 چینج کی کر کے فرس کہہ رہی ہیں میں نے 6 last time میں عرفان کیا میں نے عرفان نہیں عمران میں نے عمران لکھنا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عرفان نام کا لڑکا ہی نا وہ فیلڈ میں تو میں دسپلے پی سکس کروں گا تو ہمارا رسیبنگ فیلڈ آ جائے گی ٹھیک ہے اسے ہمیں شو ہو جائے گا کہ یہ کس نے رسیب کیا تھا ہم جب بھی پینر اوپن کریں گے میں پاتا چلے گا یہ پینر اس نے بنایا تھا ٹھیک ہے یا میں فرس کرتا ہوں 6i کر لیتا ہوں عمران کے لئے 6i انڈر کرتا ہوں تو پھر بھی اس کا code word لگ گیا ہے ڈسپلے پی سکس کروں گا تو یہ بتا دے گا i نام سے کوئی لڑکا ہے جس کا i سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اس نے کیا تھا ہم فرس کریں یہ چینج کر کے دیکھتے ہیں 6 چینج کی i سے نہ کرو عمران لکھ دو ٹھیک ہے یہ جو 6 ابھی ہم نے last time کیا ہے 6i چینج کی مران لکھ دو ڈسپلے پی پی سکس کروں گا تو یہ receiving آجائے گا پھر اوکے گائز تو ہم یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ نے کے بعد اس میں آپ نے receiving کرنا سیکھا اور اس کو modification کرنا سیکھا ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر دیکھتا ہوں 6 چینج کی کر کے تو یہ دیکھیں یہ delete بھی ہوتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ نام delete ہو جائے گا یا میں display p6 کروں گا ڈسپلے پی سکس تو یہ بتا دے گا کہ یہ بس receiving میں کوئی نام نہیں تھا ٹھیک ہے جب ہم یہ اس طرح کرنے کے receive نام ہمارا delete ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی data نہیں شو ہو رہا ٹھیک ہے display p6 اس طرح ہم موٹیفکیشن میں delete بھی کر سکتے ہیں موٹیفکیشن کا مطلب ہے اگر ہم change کی کے بعد کوئی بھی چیز نہ لگائیں تو اس کا مطلب ہے وہ چیز delete ہو جاتی ہے اوکے گائز دعو میں یاد رکھیں اللہ حافظ کہitos ہی رکھیں ہی رکھیں موسیقی